سلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتہ آئے کہ میں عبداللہ ہوں اور آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر ہم نے ڈکس پار لی ہوں تو ہمیں کن کن چیلوں کے بارے میں بتاؤنا چاہیے نمبر ون ڈکس کا گن بہت ہوتا ہے اگر آپ لوگ تو رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو سنبھال سکتے ہو کیونکہ ان کا گن بہت ہوتا ہے تو آپ لوگ سنبھال سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ گن میں نہیں جا سکتے زیادہ تو ان کو آپ لوگ نہ سنبھال ہو کیونکہ ان کا گن بہت ہوتا ہے اور smell بھی بہت آتی ہے پھر گن کی وجہ سے تو یہاں تو کھلا میں رہا ہو جہاں پہ آپ لوگ اس کو رکھیں یہاں پہ آپ ان کو نہ رکھیں اور دوسرا ان کی جب یہ دو مہینے سے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو پانی میں جانے دین ہوتا ہے ورنہ یہ مر سکتے ہیں خان سے اور کیونکہ اب یہ چھوٹے ہوتے ہیں دو مہینے سے پہلے اور ان کے پار نہیں آنا شروع ہوتے ہیں جب ان کے پار آنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ لوگ ان کو پانی میں ڈال سکتے ہو اور پھر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اگلی چیز یہ کھاتے کیا ہیں یہ ہر چیز کھا لیتی ہیں جیسے سامنے آپ لوگ ان کے سامنے سے ہر کوئی ایسی چیز کھٹانی ہے جو کھانے کی نہ ہو آپ لوگ ان کو روٹی دے سکتے ہیں لیکن گھیلی کر کے بریٹ دے سکتے ہیں گھیلی کر کے کیونکہ ان چلوں پر چھوٹیاں بھی آ سکتے ہیں بچڑا دے سکتے ہو توتوں کا جو توتوں نے کھا لیا ہو تو ان جو بچ گیاں ان کا اور پھیڑے اکھلا سکتے ہیں ان کو اور ان کو گھاس کھا لیتے ہیں وہ اور وہ پانی بھی پیتے ہیں اور پانی ان کا کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے ایک اکیلی ڈاک کبھی بھی نہیں خریدنی کیونکہ اکیلی ڈاک مر جاتی ہے کیونکہ وہ اکیلہ اکیلہ رہنا نہیں پسند کرتی تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ایک سے زیادہ ڈاکس رکھنی ہے کیونکہ وہ ایک ساتھ بھی کھیل سکیں ورنہ اگر آپ لوگ پار ٹائم نہ ہو ان کے ساتھ کھیل لیں گا تو ان کو آپ لوگ اکیلہ چھوڑ کے جو تو وہ اکیلہ محسوس کرتی ہیں اور وہ مر سکتی ہیں تو اس لئے آپ لوگ انہیں ایک سے زیادہ ڈاکس کریتی ہیں جب بھی کھریتی ہیں اور اگر آپ لوگ اس سالے کام نہیں کر سکتے گان میں پھنی جا سکتے ان کو تنبھال بھی نہیں سکتے انہیں کھانا بھی نہیں جا سکتے وقت پھر تو آپ لوگ یہ نہ سبھالیں اور آج تک کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو کوئی پرندہ پسند ہے یا کوئی بھی جانور پسند ہے تو آپ لوگ مجھے کمینٹس میں بتائیں میں آپ لوگ کو ان کے بارے میں بھی انفرمیشن بتاؤں گا تو آج تک کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ